حامد و مسلیاں اما بعد محترم ناظرین و قابل قدر سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج کیا ہے حدیث کی روشنی میں اس کے متعلق بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ناظرین آپ تمام کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے دعاؤں سے محبتوں سے ہمیں نوازہ ہے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور وہ حدیث ملاحظہ کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے تو ناظرین حریرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آخر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے مغموم آدمی کے لئے پریشان حال آدمی کے لئے اس کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کشیل کو دور کرتے ہو تو معلوم ہوا کہ حریرہ رنجیدہ آدمی کے دل کی قوت کے لئے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو دور کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے سود مند ہے لہٰذا حریرہ کا استعمال کریں اور اپنے بیماروں کو بھی کھلائیں تو حریرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کے آٹے کو بھون کر جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے اسی کو حریرہ کہتے ہیں یہ حریرہ بنانے کا طریقہ ہے تو ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ